ملکی معیشت کو تباہ کر دیا سندھ حکومت بتائے کون سا قانون انہیں سندھ کے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی کراچی میں پیپلز پارٹی پر تنقید کہا وفاق نے بلا تفریق دھائیس سو ارب ویکسین پر خرچ کیے سوا سات کروڑ کی ویکسینیشن کا حدف پورا ہو گیا کرونا کی نئی لحظ سر اٹھا رہی ہے ماسک پہننا لازمی ہے فائنینس بل پندرہ سے دیس جنوری کے درمیان پاس ہو جائے گا فواہ چودری پورازن کہا اسٹیٹ بینک کا آزاد ہونا پاکستان کے مفاد میں ہیں ایک بار پھر شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بولے شہباز شریف ایفی ٹیوٹ دے کر بھاشن دے رہے ہیں بڑے بھائی کو واپس لائیں اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ خلف نامہ دیا تھا آپ کے بھائیسہ واپس نہیں آرہے تو کیا ہم آپ کو جیلی ایفی ٹیوٹ میں جیل میں مہتے ہیں یہ حکومت صبح شام نواز شریف فوبیا میں مبتلا ہے جب یہ سوتے ہیں تو خواب میں بھی یہ نواز شریف کو دیکھ کر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں ان کو بس ایک فکر ہے کہ نواز شریف نہ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف بھی اب آئے گا مسلم لیگ نون بھی واپس آئے گی حکومت صبح شام نواز شریف فوبیا میں مبتلا ہے احسان اقبال کہتے ہیں خواب میں نواز شریف کو دیکھ کر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں کابینہ اجلاس بھی نواز شریف کے اوپر ہوتا ہے حکومت کو فکر نہیں عوام مہنگائی میں کچھلے جا چکے ہیں کسانوں مزدوروں کی کوئی پرواہ نہیں بس یہ فکر ہے کہ نواز شریف نہ آ جائے وہ آ گئے تو ان کا کیا ہوگا ہمیں انتہا پسند کہرے والے اپنا ماضی نہ بھولیں آپ نے پی ٹی وی پر حلہ بولا سویل نافرمانی کا اعلان کیا بجلی کے بل پھاڑے اب فیصلہ عوام کرے گی کہ کون انتہا پسند ہے اور کون ام پسند جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کے مخالفین پر لفظی بار صحافی کے سوال پر کہا خیبر پخت انخواہ میں کس جماعت سے اتحاد کرنا ہے کس سے نہیں مشاورت جاری ہے ایمکی ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ فاروق ستار کی جہنگیر ترین سے ملاقات کراچی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بادشی دونوں رہنماوں کا آئندہ بھی مشاورتی سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق پولیس فائرنگ سے اسلامباد کے اسامہ ستی کے قتل کو ایک سال بیت گیا کسی کو اب تک سزا نہ ہوئی مقدمے کا ٹرائل انسلاد دہشتگردی کی عدالت میں جاری سات گوہان بیانات کلم بند کروا چکے پانچ پولیس اہلکار گرفتار اور ایک زمانت پر ہے اسلامباد ہائی کو دو بار ٹرائل جلد مکمل کرنے کی ہدایت دے چکی کراچی میں ڈسٹرک ویس کے علاقے خیر آباد میں واتر بوٹ کا آپریشن غیر کانونی ہائیڈرنٹس توڑ دیئے ہائیڈرنٹس سے لاکھوں گلن پانی چوری کر کے فروخت کیا جا رہا تھا شاہدہ افریدی تعلیم کے فروخت کے لیے سرگرم کہا کراچی کے نواح میں نجی تنظیم کے ساتھ اکیڈمی بنانے کا اعلان ولوچستان میں موبائل اسپتال بھی بنائیں گے میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز ہی ہوں گے میدان میں سرفراز کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کروں گا لالا نے یہ بھی بتا دیا کہ پاور ہٹنگ کوچھ کے لیے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا نتیا گلی میں شدید برف پاری مل بھر سے لوگ موسم کا مزہ لینے نتیا گلی میں موجود برف پر مختلف کھیلوں میں مصروف کہیں سنوٹ ٹیوبنگ تو کہیں نشانے بازی سرد موسم میں رباب کی دھنے محال گرما دیا اور مارکلہ نیشنل پارک کے ٹریل سکس میں تین تیندوے رہتے ہیں وائل لائف نے اس جگہ کو لیپر پریزرز زون بنا دیا سلطان شہزادہ اور شہزادی سے ملنے کے لیے شہریوں کو گائرٹ ٹور کر آیا جائے گا شہریوں کو گائرٹ ٹور کر آیا جائے گا